مریم جو بی بی جو ہے اور رانہ سناولہ وہ ہیں دو گفت جو بی 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 پی ٹی آئی آئی جی بتارا میں نے یہ کیا وہ کیا آپ کہتے ہیں سیٹلائٹ سے بھی ہم نے دیکھا آپ کو جب پتا تھا عمران خانوان نہیں ہے میرے بڑے بھائی کے گھر میں انہوں نے وہاں سے پتھر مارنے شروع کی وہاں پتھر پڑے ہوئے ہیں ابھی بی پتھر مارنے شروع کیے اور عمران خان کے گھر میں جو لوگ آئے ہوئے تھے ان پر پتھر خیش ان پولیس والوں کی بدقسمتی کہ وہاں اسی طرف ٹیئر گیس آنی شروع ہو گیا اور دبا کے ٹیئر گیس کی یہ سموک آؤٹ ہوئے ان کو بھاگنا پڑا چھوڑ کے میرے بھائی کا گھر بھی رحمان ڈکیت کا ڈیرہ ہوتا ہے یا کوئی بھی جو ڈکیت دریائے سندھ کے بیابان علاقوں میں جنگل میں جو کچھا ہے جس کو کچھا کہتے ہیں دریائے سندھ کا جہاں فلڈ وارٹر جہاں تک جاتا ہے مین کے نیچے پانی بڑا ذرخیز ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہاں بڑی ڈبل فصل ہوتی ہے تو وہ بڑا مہنگا علاقہ ہوتا ہے سہلابی ہوتا ہے وہ آپ کچھے میں راوی کے کچھے میں یا پنجاب کے چناب چناب کے بیلے میں کوئی آپ آپ اپریشن کرنے جائیں وہ ڈٹھ جائے اپنے ڈیرے میں تو آپ ٹیئر گیس مار مار کے ٹیئر گیس ٹیئر گیس اس کو سموک آؤٹ کرتے ہیں اس زمان پارک تو بھائی صاحب ایک ریائشی علاقہ ہے ایک ریزیڈنشل علاقہ ہے یہاں آپ ٹیئر گیس عمران کے گھر بھیجتے ہیں میرے گھر بھی آتی ہیں اگر آپ گھروں میں بھی جاتی ہیں لوگوں کی آنکھیں سوجی ہیں سانس بند ہوئے ہوئے ہیں اور ایک پورے زمان پارک میں اس کا اثر یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ میرے گھر میں ٹیئر گیس ماریں یہ بھی آئی جی سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسا یہ ایک لحاظ سے ظلم ہے پھر میں جتنا عرصہ مارا ہوں اور کافی عرصہ مارا ہوں میڈیا آپ سب میڈیا تھے کسی ایک نے مجھے یہ نہیں بتایا کسی ایک نے یہ میرے تیسرا پوائنٹ ہے جو بڑا ایم ہے کسی ایک نے کہ یہاں سے بھاری آتشی اسلا برامد ہوا ہے جو کلاشن کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہاں سے گنز اور رائفلز برامد ہوئی ہیں مجھے تو کسی نے نہیں کہا جسنا فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہوتی ہے اس طرح یہ ایک فرسٹ انفرمیشن ہوتا ہے میں وہاں گیا انہوں نے کہا جی وہ مار رہے تھے اس کو اس سے تصدیق اس میں ایک رنگ آف ٹروت ہوتا ہے اس سٹیٹ پر میں کہ پہلے ہی آکے لوگ میرے گھرہ ڈال لیتے ہیں کہتے ہیں چوئی صاحب یہاں سے تو اسلاہ لے گیا یہ لے گیا انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کچھ بوتلوں میں یہ پیٹرول وغیر ڈالا تھا وہ لے کے گئے اب وہ بوتلوں کے انہوں نے دکھا دیئے ہیں پیٹرل بام پیٹرل بام پلاسٹک کی بوتلوں میں یہ ممکن ہی نہیں پلاسٹک کی بوتل میں بام نہیں جدہ شیشے کی وہ جب ٹھک گرتی ہے لگتی ہے تو شیشہ ٹوٹتا ہے کرچی کرچی ہوتا ہے وہ زخمی کرتا ہے لوگوں وہ وہ اصل میں ایک گرنیڈ کی طرح ہو جاتا ہے مولوٹ آف کوکٹیل اس کو کہتے ہیں وہ پلاسٹک کے پلاسٹک تو وہ اسی وقت جل کے اور ایک دم ہی اس ہیٹ سے جل جائے گی اور ختم ہو جائے گی وہ نقصان ہی کوئی نہیں پہنچ رہے گی سو یہ تیسری بات میں عرض کرنا چاہتا تھا جو آپ چوتھی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے یہ پولیس ہمیں ہمارے سے ہمارے سے دوسرے اپنے سیاستدانوں پہ ایسا گھاؤ دلواتی ہے یہ پولیس کرتی ہے بڑھ چڑھ کے آئی جی بتارا میں نے یہ کیا وہ کیا آئی جی نے یہ غلط ظلم کیا کہ بغیر وارنٹ سرف کیے اس گھر کی تلاشی لی پھر جب پولیس اندر گئی ہے گھر کے بیلڈنگ کے تو کسی سیویلین کو ساتھ نہیں لے کے گئی فوجی یا سیویلین کسی اور کو اپنا وہ دو ایس ایس پی اور چار ایس ایس پی یہ اس آپریشن میں تین چار دنوں میں رہے ہیں جو انچارج رہے ہیں اب ایک دو ایس ایس پی اور تین چار چار ایس ایس پی اور ان کے ساتھ نفری پھر ہزاروں کی یہ ٹی وی پہ آپ دیکھتے رہے اس کی ضرورت کیا تھی وہ آگے سے فائر ہو رہے تھے اور خاص کر جب آپ نے یہ آپ کہتے ہیں سیٹلائٹ سے بھی ہم نے دیکھا کتنے لوگ ہیں آپ کو جب پتا تھا کہ اٹھارہ تاریخ کو عمران خانوان نہیں ہے وہ چلا گیا ہے جب وہ چلا گیا ہے پھر آپ نے بڑے شیر مار ہے آپ بھی پھر آپ نے جا کے اس کے گھر کا دروازہ بھی اکھارا اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح آپ بتا سکتے ہیں کس مو سے آپ اس پہ فخر کر سکتے ہے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں سب سیاستدانوں سے سب اکابرین سے سب لیڈرز جو ہیں پارٹیز کے کہ یہ آج ایک پہ ہوا ہے کل دوسرے پہ ہوگا اور یہ یہ پولیس والا مستقل بیٹھا ہوگا محسن نقوی کی جگہ میں بیٹھا ہوں گا کوئی اور بیٹھا ہوگا اور اسی طرح ہم اپنے مخالفوں کے ساتھ کر رہے ہوں گے اور ہمارے مخالف جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یہی کریں گے اور یہ جو انہوں نے حملے کرائے ہیں ایک گھر پہ اب کہیں یہی یہی کراؤڈ جاتی عمرہ پہنچ جائے تو ان کو کیسا لگے گا پھر ان کو کیسا لگے گا سو جو نگران حکومت کو یہ کوئی اختیار نہیں کہ اس قسم کے ایکشن لے سکے گریفتاریاں انہوں نے کی ہیں جس جس کو گریفتار کیا اس پہ تشدد کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جس قیدی پہ تشدد کرو وہ اور جذبے کے ساتھ باہر آتا ہے یہ میرا تجربہ ہے بہت ساری قیدیں کاٹی ہیں میں نے زیاہ لاکھ کے ٹائم میں ہمارے کارکنوں کو کوڑے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس بھٹی سے نکل گئے وہ جیالہ ایک مثال ہے جیالہ مثال بن گئے جا وہ جیالہ اسی بھٹی سے نکل کے اور جیالہ بنا اور ایک مثال بنا اب یہ عمران خان کو بھی ایک موقع دے رہے ہیں اس کا قد اتنا بڑھا رہے ہیں ہمیں اس سے شکوا ہے مجھے اس سے شکوا ہے کہ امران آرام سے گھر میں لیٹا ہوا ہے اور اس کا قد یہ بڑھائے جا رہے ہیں کہ یہ بڑی چیز ہے اور وہ مریم جو بی بی جو ہے اینڈ رہا سنا اللہ دے آر ٹو گفٹس فرم گاڈ ٹو دے پی ٹی آئی یہ دو علامیہ نے تفہ دے دی ہیں پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کو اس طرح بنا دیا ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی ایک فاتح فوج ہے اور ہم نے اسے ہر طرح اور وہ مریم تو کہتی ہے کہ اس کو ختم کرو اس کو دہشت گرد قرار دو اس کی پارٹی کو دہشت گرد قرار دو اس طرح دہشت گرد نہیں جماعتیں ہوتی جو اس نے عمران خان نے خلاف قانون خلاف آئین کیا اس کو اس کو پکڑنا چاہیے اس کو سزا ہونی چاہیے لیکن اگر آپ چھینوے پرچے کر دیں گے ایک بندے کے پاس دس دن کے اندر یعنی کوئی نو دس وار داتیں اس نے ہر روز کی ہیں اب یہ کس 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 نگلا ہے ہر روز دس وار داتیں کریں تو دس پرچے چھینوے پرچے ہوتے ہیں نو دنوں میں یہ اس کیا قد بڑھانے کے لیے اور اس کو زیادہ معتبر کرنے کے لیے یہ رانہ سناولہ اور مریم کی پالیسیز ہیں موسیقی موسیقی موسیقی